افرام الکم جلو وعلیقم السلام سر میں انڈیا سے بولا ہوں حضرت آپ کا مرید زرطا بہت دنوال حضرت گال لگی بڑی خوش نصیبی بڑی خوش نصیبی ہے میری حضرت حضرت دو گزارشیں تھیں حضرت حضرت ایک بیان میں میں نے آپ کا سناتا ہے آپ نے کہا تھا کہ مرید کا شیخ کے ساتھ فیزیکلی رہنہ سے بڑی برکتیں ملتی ہیں حضرت میں تو انڈیا میں ہوں تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں کچھ دن گزاروں حضرت ایک تو میری لئے دعا کریے کہ میں یہاں سے ہم امریکہ آؤں اور آپ کے ساتھ کچھ دن گزاروں اور آپ کی برکتیں لیوں حضرت ایک گزاری یہ تھی کہ جو چنہائی کی گناہ ہوتے ہیں بدنظری اس سے حضرت بچنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے پھر توبہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں تو حضرت اس کیلئے میری خاص کوئی دعا کریے وظیفہ بتائیے حضرت جس سے میں اس گناہ سے بچا ہوں بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا انڈیا سے حضرت ایک علیہ سے اس کی ترسیل پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ماشاءاللہ آپ کی عقیدہ محبت اللہ قبول فرمائے اور خوب برکتیں عطا فرمائے انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں اور زیارہ میرے مرید ہیں اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعے سے میرے مشایخ میرے مزرگان دین ہیں ان کا پورا پورا نفع اور فیض آپ کو پہنچتا رہے اور باقی جو ہے آپ نے کہا دور ہیں اب کیا کریں تو فیزیکلی صحبت ہونی چاہیے تو بلکل بہت اچھا آپ کا خیال ہے اور ظاہر ہے کہ آپ سچی نیت اور طلب رکھتے ہیں کہ پیر و مشہد کی صحبت میں جا کے وقت گزاروں تو یقین اللہ تبارک و تعالی آپ کو امریکہ لے آئیں گے آپ کے لئے مرید امریکہ آسان ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جس کا رزق اور جس کا مقدر جہاں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی پہنچاتے ہیں پھر آپ یہ تڑپ رکھتے ہیں یہ تڑپ کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کو جو پیر و مشہد کی صحبت سے جو انوارات و سمرات ملتے ہیں اللہ اور انوارات و سمرات آپ کو عطا کرتے رہیں گے باقی فیلال دور ہیں لہذا اس کا نتیجہ ہے کہ جو ہدایات آپ کو دی جاری ہیں اور جو آج کر یہ میڈیا کا دور ہے میڈیا میں تو جس طریقے سے جو ہدایات دی جاتی ہیں جو اذکار تذکیہ کرائے جاتا ہے وہ تو ایسی ہو گیا جیسے بلکل سامنے لائے بیٹھے ہیں لہذا ان کو اسی طرح نفع اٹھاتے رہیں اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کرتے رہیں تو انشاءاللہ اصل والا نفع اللہ تبارک و تعالی آپ کو پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے آسانی پیدا فرما دے اور وہ بدنزدی سے بچنے کا وزیر اور دوسرا سوال جب بدنزدی سے بچنے کا تنہائی کے گناہ یقیناً یہ تنہائی کے گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے اور اس کے لئے سب سے بڑی چیز مراقبہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی سپرد اپنے آپ کو کر کے مراقبہ کرنا اور وہ اللہ یعلم خائنة العیونی وما تخفی صدور کا مراقبہ کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہیں تو یہ قرآن کی آیت ہے واللہ یعلم خائنة العیونی وما تخفی صدور تو اس کا مراقبہ آپ کو کرنا چاہیے مغرب کے بعد جو ہے روزانہ پانچ دس منٹ تک جو ہے آپ بیٹھ جائیں اور اس آیت کا ورد کرتے رہیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور یہ تو ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو یہ توفیق حاصل ہے کہ گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ کر لیتے ہیں بس یہ بھی سمجھے بہت بڑی خیر کی علامت ہے کہ گناہ کی توفیق آپ کو ہو رہی ہے کیونکہ گناہ سے توبہ کی توفیق نہ ہو تو یہ خطرناک بات ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا زنگ لگ جائے کہ پھر لا علاج ہو جائے لیکن آپ کو توبہ کی توفیق ہو رہی ہے کہ گناہ بندے سے ہوتے ہیں بندہ کمزورہ کر بیٹھتا ہے لیکن توبہ کرتے رہیں لتیہ کیا ہوگا اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جائے وہ اس منزل پہ پہنچا دیں گے کہ اہندہ سے آپ کے گناہ سادر نہیں ہوگے تو بس یہ ہے کہ اس کا مراقبہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی چوری دیکھ رہا ہے اور اللہ سے میں بچ نہیں سکتا اور پھر اپنے نگاہوں کو اٹھائیں اور حدیث میں آتا ہے کہ بدنظری کے وقت جب کسی نامہروں کو دیکھا اور اللہ کے خوف سے نگاہ اٹھائی تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا کر دیتے ہیں ایمان کی حلاوت و مٹھاس مل جاتی ہے لہٰذا یہ تجربہ آپ کر کے دیکھیں کہ جب بدنظری کو جی چاہے اور آپ نے اپنے نفس کو توڑ کے نگاہ ہٹا لی تو آپ اسی وقت محسوس کریں گے کہ ایمان کی جو مٹھاس و حلاوت آپ کو ملے گی اس حلاوت کا مذہر ہی الگ ہے تو انشاءاللہ ان چیزوں کے اندر لگے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو بچنے کی توفیق ہو جائے گی بہت شکریہ